لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں تمام بیان کرنے والے یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ ملاد تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ ابو طالب کی پڑھیں گے جب تک آپ سیدن ابو طالب کی سیرت ان کے حوالہ جات ان کی روایات کو نہیں پڑھیں گے آپ کا ملاد مکمل نہیں ہوگا کیونکہ ملاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر روایتیں جو صحیح ترین ہیں وہ یہاں عبد المطلب سے ہیں یا فاطمہ بنت اصول سے ہیں یا سیدنا ابو طالب علیہ السلام سے ہیں لیکن امسوس ہمیں حضرت حلیمہ سادیہ تو یاد ہے وہ کیا کہتی ہیں کہ تیرے بیڑے میں دوں گا میں جھاڑوں حلیمہ منو نار رکھ لیں جس نے تین سال اجرت حلیمہ سادیہ کا بڑا مقام ہے ان کے قدمین شریفین ان کی لگی ہوئی جو نالین ہے وہ ہمارے سروں سے افضل ہے لیکن جس نے اجرت کے لگے تین سال یا چھے سال خدمت کی وہ حلیمہ سادیہ تو یاد ہیں لیکن جس نے ترتالی سال روٹی پکا کے دی فاطمہ بنت اصد اور وہ ابو طالب جب دستر خان لگتا تھا اور بچے روٹی کھانے لگتے ہیں فرماتے ہیں خبردار رکھ جاؤ میرے بیٹے محمد کو آ لینے دو نارے تکبیر نارے رسالہ بیٹے محمد کو آ لینے دو اور اللہ تعالیٰ ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں بغیر محمد کے دستر خان شروع کرتا روٹییں زیادہ بھی ہوتی خدم ہو جاتی لیکن جب میرا بیٹا محمد دستر خان پہ آ جاتا ایک روٹی سے ہم پورا خاندان کھا لیتے روٹی کا منع ہوتی اور لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں لوگ بیان کرتے ہیں حلیمہ نے حضور حضرت محمد مصطفیٰ کو پالا حلیمہ سادیہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو پالا کتنا عجیب جملہ ہے قبلہ حلیمہ سادیہ سے تو پوچھئے حلیمہ سادیہ فرماتی ہے کہ جب میرے پاس محمد نہیں تھے میری اونٹنی لاغر تھی میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا آپ فرماتی کہ میرے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلا تھا میرے گھر میں پانی دیر سے آتا تھا کئی کئی مہینے گزر جاتے پھال نہ آتا خجوریں نہ آتی حلیمہ سادیہ فرماتی جب محمد مصطفیٰ میری اونٹنی پر بیٹھے میری اونٹنی پورے عرب کی اونٹنیوں سے تیل چلنے لگی جب مصطفیٰ میرے گھر آئے حضرت حلیمہ سادیہ فرماتی ہیں وہ جو خوشک کھیریوں والی بکرییں تھیں ان کی کھیرییں دودھ سے پھر گئیں اور آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے گھر آئے میرے گھر میں خوشک تنا تھا جسے کبھی پھال نہ لگا تھا مصطفیٰ نے میرے گھر میں قدم رکھا وہ جو خوشک تنا تھا اسے کھجوریں لگ گئیں اور حلیمہ سادیہ سے لوگ پوچھتے تھے حلیمہ سادیہ اتنی کھجور سکتی ہیں کیوں سب کے چرانگ بھ جاتے ہیں تیرے چرانگ جلتے رہے ہیں وجہ کیا ہے قرمائیہ میں چرانگ نہیں جلاتی محمد مصطفیٰ کے رقصاد کا اجالہ ہے حضرت حلیمہ سادیہ قرمائیہ جب سے محمد مصطفیٰ آئے ہیں چرانگ تو کبھی جلایا ہے نہیں حضرت کے چہرے کا اجالہ ہے اس اجالے کی برکت ہے تو پھر کہنے دیجئے حلیمہ نے مصطفیٰ کو نہیں پالا محمد مصطفیٰ نے حلیمہ کو پالا ہے اب وہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا محمد دستر خان پر بیٹھتا جتنا بھی کھانا ہوتا وہ سب کے لئے کافی ہوتا